ایک کے بعد پہی پہلے سنجے سنگھ اب منیش سے سو دیا کہ اجریوال کا بھی راستہ صاف دیکھ رہا ہے کنڈیشنل بیل تو ایک طرح سے ملی ہوئی ہے وہ انترم بیل تو ہے وہاں پر یہ کیا ایک بڑا جھٹکا ہے جو وپکش کہہ رہا تھا کہ جانچ ایجنسیوں کا بیجا استعمال ہو رہا ہے غلط استعمال ہو رہا ہے وہ ثابت ہوتا دیکھ رہا ہے کہ نہیں نہیں یہاں کچھ نہیں ہے سپریم کورٹ نے بیریٹس کیس کی بلکل ٹچننگ کی ہے بڑا آرڈر میں کلیر لی ہے یہ اس لیے ہوا کیونکہ ٹرائل کمنسننگ ہوا ٹرائل میں ڈیلے لگے گا 37.5 کی چارشیٹ 8 چارشیٹ 4 چارشیٹ وہ سب ریکارڈ پہ ہے تو بیل اس تو نارمل رول لیکن پی ای میلے میں پی ای میلے میں اس نام تو نارمل رول سیکشن 45 کی وجہ یہاں ہمیں یہ فرق تو کرنا پڑے گا بلکل کرنا پڑے گا اس لیے انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا دیا کہ we are not touching section 45 یہ بڑا clearly انہوں نے کہا ہوا we are giving bail because the trial will take time اب وہ جتنا بھی سمجھ لگے گا میں بالکل آسان باشا میں درشکوں کو ایک بات اگر کہوں اور بتائیے گا غلط کہہ رہا ہوں کی صحیح اب دراصل یہ ای ڈی اور سی بی آئی دونوں نے کیس درج کیے تھے جو ہے اس میں زمانت مل گئی اس معاملے میں دوبارہ جیل تو نہیں جا سکتے جب تک کی مقدمہ ان کو سزا دی جائے تو یہ بڑا جھٹکہ نہیں ہے کائی کیلئے جھٹکہ نہیں ہے نہیں ہے کوئی جھٹکہ نہیں ہے نارمل پریکٹس ہے آدمی کہنا ویف آئی ایر ہوئی انویسٹیگیشن ہوئی اریسٹ کیا سترہ مہینے پانچ سو تیس دن آپ کوئی تریل نہیں دکھا پائے تریل کس کو آپ تریل میں تریل دکھے گی جو سہتیس زیار پنی وہ کائی بات کے ہیں یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں چارڈ شیٹ آٹھ چارڈ شیٹ ایڈی کی چارڈ چارڈ شیٹ سی بی آئی کی بارہ چارڈ شیٹ اسی کا جواب ہے اسی کا جواب ہے یہی تو ایگزامین کرے گی ٹرائل اسی بات کا ہوگا یہ ریکاوری ہوئی کائی سے ہوئی جی اس کا گواہ ہوگا گواہ پروو ہو جائے گا تو سجا ہوگی اب کیا ہوگی ہے کائی کیلیشون مچا رہے بیل ہوگئے ان کے پروار کو خوش ہونا چاہیے سترہ مہینے بعد بیل ہوگئے اپنے خوشی مناو کچھ بات نہیں لیکن یہ بسندی دے جو گھوڑے کھولنا ہوتا ہے گھوڑے پورے کھولے گئے چار سو تیرانویں گواہ ایڈی نے دو سو چوبیس سی بی آئی نے دو سو انہتر گواہ پیش کی کرائیم کو ادالت کہہ رہی ہے یہ اتنا پہاڑ کھڑا کر دیا کہنے کو تتھیوں کے نام پر اس میں سالوں سال لگ جائیں گے موڈی جی کے ایک سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا تھا بڑے شاتر لوگ ہوتے ہیں وہ کرائیم میں کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے یہ کہا تھا ایک پاس تو یہ انویسٹیکیشن کر کے یہ ثبوت نکالنے ہوتے ہیں یہ ڈاکومنٹ اسی چیز کے ہیں کہیں موبائل لکھ رہا ہے ایک سو سترہ موبائل توڑ دیئے کون کون سے موبائل کھریدے کہاں سے آئے کیا ہوا کس کی دکان سے یہ سب ٹرائل کی میٹر ہوتے ہیں لیکن برستہ چاہ رہے پلیز ابھی کوئی اکھوٹل کی شاپ نہیں لگی ان پہ آپ بار بار یہی بات کریں اگر سپریم کورٹ کی انٹرم بیل میں ہوتا تو کیوں نے انڈسچارڈ کر دیا ایک اور بہت اہم بات کہی سپریم کورٹ نے آرڈر کی کاپی لے کر بیٹھا ہوں میرے پاس نہیں اس میں کوئی شرارت کی گنجائش نہیں سامنے آپ کے پڑھ رہا ہوں کورٹ نے آگے کیا کہا the trial court and the high courts have forgotten a very well settled principle of law that bail is not to be withheld as a punishment very correct کی آپ زمانت سازا کے طور پر زمانت نہیں دیں گے nothing new سنیے نا we can say that it appears that the trial courts and the high courts attempt to play safe in the matters of grant of bail the principle that bail is a rule and refusal is an exception is at times followed in breach اس کا جواب دو اب یہ سپریم کورٹ نے ایک طرح سے observation دیا دو بار نچلی عدالت دو بار ہائی کورٹ گھوم کے سپریم کورٹ گھوم کے سپریم کورٹ گھوم کے تیسری بار یہ سپریم کورٹ گھوم آئے ایک سیکنڈ ساری عدالتوں کو ایک طریقے سے finding دی ہے کہ bail دینے میں تھوڑا liberal ہونا چاہیے یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں نے اس سے دیا بہت بڑی آدمی ہے جی پولیس میں آجیز دینی ہی رفتے پولیس میں آجیز دینی آرہتے ہیں پولیس میں آجیز دینی آرہتے ہیں travel two rounds before the trial court the high court and this court یعنی کہ سپریم کورٹ this is now the third round before this court سو تیسرا دور گھوم آرہت سو وٹ اچھا nothing please understand کوئی راجنے تک سازے کہیں کچھ نہیں پھسانے کا کیل نہیں ہے it's a normal case of corruption before me اور اس میں اگر evidence ہوگا تو سجا ہوگی evidence نہیں ہوگا تو بقائدہ بنی ہوں گے سترہ آگست دو ہزار بائیس کو ایف آئی آر درج ہوئی چھبیس فروری دو ہزار تیس کو منیش سعودیا کو حراست میں لے لیا گیا دو سال سے اوپر لگ بگ دو سال اوپر نہیں ہونے کو آئے ایف آئی آر درج ہوئے اور کچھ مل نہیں پا رہا دیکھئے ایسا ہے سمدھیب جی یہ بڑے technical legal complications کے میٹر ہوتے ہیں investigation صرف اور صرف اسی لیے ہوتی ہے کہ crime کو unfold کریے اور unfold کھالی نہیں ہوگا عجد پوار کے معاملے میں پرفل پٹیل کے معاملے میں ہمنتہ بسوہ ارے تو politics پر کیوں نہیں آگا ہمنتہ بسوہ سرما کے معاملے میں سوہندو عدکائی کے معاملے میں وہ پورے کے پورے دستا ویز لے کر تریپورا کے مکہ مکہ who will decide کہ case پختہ ہے کہ نہیں ہے پر وہ نہیں ہو پا رہا ہے نہیں وہ اس کی مرضی ہے اگر اس کو لگے گا کہ میرا case fit نہیں ہے تو وہ نہیں کرے گا چھوڑ دے گا بقائدہ investigation close close report لگائے گا لیکن case close کرنے کا اعتقار کس کے پاس ہے وہ magistrate کے پاس ہے 173 CRPC پرانے والے میں وہ magistrate دیکھے گا کہ اس کو چھوڑنا چاہیے case بند ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ABP News آپ کو رکھے آگے